موسیقی 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 کتنے رکھنے پڑیں گے اور کتنا خرچہ آئے گا اور سال بعد کتنا پروفٹ آئے گا بریڈنگ کے لیے جو میل ہم رکھتے ہیں وہ 1 into 25 25 بکریوں کے اوپر ایک میل جو ہے وہ اچھا رہ جاتا ہے تو اگر ہمارے پاس 50 ہیں تو ہمیں 3 رکھنے پڑیں گے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک میل ہمارا بیمار ہو جاتا ہے یا بریڈنگ کے ٹائم اس کو کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے تو ایک میل ہم اضافی رکھیں گے جتنی ہماری رکھائرمنٹ ہے اس سے بریڈنگ کا سیزن کون کون سا بیسٹ ہوتا ہے یہ شار ڈے بریڈرز ہیں اور آج کل اس کا بریڈنگ سیزن چل رہا ہے ہم تو ان کی کنٹرول بریڈنگ کراتے ہیں تو پندرہ سیپتمبر سے اکتیس اکتوبر تک ہمارا ان کا بریڈنگ سیزن چلتا ہے اس کے علاوہ ونٹر سیزن کا اور سمر سیزن کا اور سمر میں جو ہے وہ فروری مارچ صحیح یعنی تھنڈے موسم جو ہے نہ گرمی نہ سردی میں ان کی بریڈنگ کروایا جا سکتے اچھا یہ بتائیں کہ پچاس جانور ایک سال میں کتنے بن جائیں گے پچاس اگر فیمیل ہمارے پاس ہوں تو وہ سال میں اگر ہم ان کا انکال لیں تو تقریباً وہ ایک سو بیس سے ڈیڑھ سو تک وہ چلے جائیں اور اس وقت اگر کسام جو ہیں وہ یہاں سے فارم سے بکریاں لینا چاہیں یا بکریاں لینا چاہیں تو اس کو کیا طریقہ آپ آکشن کرتے ہیں سیل کرتے ہیں جو فیمیل گوٹس ہیں وہ تو ہم صرف آکشن میں ہی نکالتے ہیں اور میل کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ہرڈ ہے بے شک پیور نہیں ہے تو وہ یہاں سے ایک اپلیکیشن دے گا اس کو ہم بریڈنگ ریڈ پہ ٹیڈی کا میل پیور میل جو ہے وہ ایشو کر دیں گے اور آگے اس کی جو پروجنی ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی صحیح پیور ہوتی جائے گی اچھا یہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہ فارم ہے جی بہادر نگر اکارا اور کسان بھائی اگر یہاں سے جانور لینا چاہیں تو بالکل جو فیمیل ہیں وہ آکشن میں ملتی ہیں اور میل جو ہے وہ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ایفریج ریٹ کیا ہے بکری کا اور بکری کا دونوں کا جو میل ہے اس کا تو فکس ریٹ ہے جو تین مہینے تک کا مل ہے بچہ وہ چار ہزار رپے کا ہے اور چار مہینے تک کا جو ہے وہ پانچ ہزار رپے کا ہے اور اس سے اوپر جو ہے وہ پر کیجی کے حساب سے ریٹ ہے پانچ سو رپے پر کیجی لائی ویٹ کے حساب سے مل کا ہے اور فیمیل کا کوئی فکس ریٹ نہیں ہے وہ آکشن میں کیونکہ اپن پبلک آکشن ہوتی ہے تو یہ جتنا وہ ریٹ آکشن میں لگتا ہے وہی ریٹ اکشن کی کوئی دیٹ ہے یا جب مرضی ہو جاتی ہے آکشن کی کوئی فیکس ڈیٹ نہیں ہے بارل یہ ہے کہ میں جون میں اپریل میں میں اور نومبر دسمبر میں یا سبتمبر میں آکے ان کو جو عام طور پر بیماریاں ٹیک کرتی ہیں وہ کون کونس ہے اور ان کا کیا علاج ہے اور اس کے علاوہ ویکسین سال بھار ان کو کون کونسی کروانی چاہیے جی ان میں زیادہ تر جو بیماریاں ہیں وہ انٹرائٹس کا ایشو ہے کسانوں کو اردو میں بھی بتاتے یعنی انتنیوں کا بخار ایٹی وی جس کو کہتے ہیں عام طور پر اس کے علاوہ کٹا کی بیماری ہے جس کو پی پی آر بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ فپڑی کی بیماری ہے جس کو پھپڑا لگنا کہتے ہیں سی سی پی پی اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں مو کھور کے بھی اکا دکا کیسز آتے ہیں لیکن وہ اتنے محلق نہیں ہیں بکریوں میں تو ویکسین کا پوچھ رہے تھے ویکسین ہم سال میں پانچ ویکسینیں کرتے ہیں جس میں انٹیرو ٹاکسیمیا ای ٹی وی کی یا انتنیوں کے زہر کی جو ویکسین ہے وہ سال میں دو دفع کرتے ہیں اس کے علاوہ ایف ایم ڈی کے جو ویکسین ہے وہ بھی سال میں دو دفع کرتے ہیں باقی جتنی ویکسینیں ہیں تین وہ پی پی آر ہو گئی کاٹا کی اس کے علاوہ سی سی پی پی کی ہو گئی اور جو گوٹ پاکس ہے جس طرح بڑے جانوں کے لمپی سکن ہے اس طرح ان میں گوٹ پاکس ہے تو یہ سال میں ایک دفع کرتے ہیں یہ ان کا مکمل ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی خطرناک بیماری جو اس ہرڈ کے لیے جان لیوا سابق باقی وہ آپشنل ہیں جس طرح انتھریکس کی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں بروسیلا کی ویکسین ہے وہ کر سکتے ہیں تو وہ آپشنل ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز اس ایریا میں پریویل کر رہی ہے تو آپ کو وہ ویکسین کرنی پڑے گی اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس تیڈی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی نسل ہے جو گوشت کے لیے پالی جا سکتے ہیں جی بیتل ہے ہمارے پاس جو گوشت کے لیے پالی جا سکتی ہے تیڈی اس وجہ سے پریفریبل ہے کہ جو انٹرنیشنلی ڈیمانڈ ہے گوشت کی وہ پندرہ سے بیس کے جی کا وہ پسند کرتے ہیں جانور اور یہ وہ ویٹ جلدی اٹین کر لیتی ہے تقریباً کوئی چھے سے آٹھ مہینے میں دس مہینے میں یہ اس ویٹ پہ پہنچ جاتی ہے فاربنگ کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے فارم سے کب کب آپ یہ جانور خرید سکتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ